اسلام علیکم دوستو ٹراما سیریر آخر کب تک کی اگلی اپڈیٹ لے کر ہم حاضر ہوں ہیں نور اپنی بہن فجر کی خودکشی والی بات کو لے کر بہت پریشان ہے اور اسی وجہ سے وہ فجر کے سر سے بات کرنے جاتی ہے کہ پچھلی سنڈے فجر کو گشرا اپنے ساتھ لے گئی تھی فیشن سینٹر لے جانے کے بہانے اور اس دن سے میری بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا ہے سر جو خود گناہ کا متقب ہو چکا تھا وہ انجان بنتے ہوئے کہتا ہے کہ سنڈے کو تو پیشن سینٹر ہی بند ہوتا ہے اور دوسری طرف فجر نور کو حقیقت بھی بتا دیتی ہے تو نور فجر سے اس درندے کا نام پوچھتی ہے کہ آخر وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا مجھے بتاؤ کون تھا وہ فجر نور سے کہتی ہے کہ وہ مجھے بدنام کر دے گا اس نے میری ویڈیو بنا لی ہے اور نور اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرنے والے کے خلاف کمپلینڈ دائر کرواتی ہے پولیس انسپیکٹر بشرا کو پوچھ کیچ کے لیے بلاتے ہیں تو بشرا پولیس والے کو سچ نہیں بتاتی دوسری طرف نور نے بسام کو بھی سخمی کر دیا ہے سخمی بسام کے لیے کافی پریشان ہے اور ڈر رہی ہے کہ اگر بسام کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو بسام کی حرکت کا پتہ ہے پھر بھی آپ کو اس کی فکر ہے اپنی بیٹی کی نہیں جس لڑکی کے گھر میں اس کی عزت محفوظ نہ ہو تو باہر کہاں محفوظ ہوگی یہ الفاظ انگر صفیہ حیرت سے نور کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی ہیں کیا نور فجر کے مجرم کو سزا دلا پائے گی کمینٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ ڈیائی ویورز ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیکس اپٹیور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو دگانا مت بھولیں شکریہ